اسلام علیکم سواغت ہے دوستو ایک بار فرز سے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ لے کر پیش ہوا ہوں امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی بھائی کیریس سے ہوں گے اور میرے بتائے گئے نسخوں کو استعمال کر کے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو دوستو آج کا جو نسخہ ہے وہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب اور یعنی کہ کتابی نسخہ ہے جیسے کہ میرے چینل پر آپ کو سبھی نسخے کتابی ملیں گے کتاب سے نکالے ہوئے نچوڑے ہوئے یعنی کئے کتاب سے ہی بنائے گئے تو دوستو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو کتاب سے میں نہیں تیار کرتا کیونکہ کتاب میں وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو چیز انسان کو پتا بھی نہیں ہوتی اور دوستو یہ کتابی نسخہ ایسا ہے کہ اگر کسی ایک ناماد انسان نے اس کو استعمال کر لیا اس نسخے کو تو انشاءاللہ وہ پوری عمر کے لیے دعائے دے گا اور پوری عمر وہ ایسی گزارے گا جیسے ایک مکمل مرد گزارتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں تو میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں آج کا نسخہ میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر پر ہی تیار کریں آج کا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پوری طرح بیکار ہو چکے ہیں جن کی کنڈیشن بلکل خراب ہو چکی ہے بستر پہ جانے سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں یعنی کہ بیوی کے پاس جاتے ہیں اور لگاتی ہی ترنت ہی انزال ہو جاتا ہے وہ ترنت ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور بیوی گالیاں دیتی ہے تانے دیتی ہے بولتی ہے نامرد ہی میرے پلے پڑ گیا ہے تو دوستو زلت اٹھانے سے اچھا ہے آپ جو ہے عزت سے جیئے اور انشاءاللہ اس نسخے کو تیار کریں جو یہ میں بتا رہا ہوں لکھ لیں ایک اک چیز اتار لیں دھیان سے اتاریں اور پنساری کہیں چلے جائیں پہلے چیز مغز بادام پچاس گرام مغز خربوزہ پچاس گرام مغز اخروٹ پچاس گرام خشکش پچاس گرام تل پچاس گرام شکاک المشری پچاس گرام تخمے پیاز پچاس گرام تخمے شلگم پچاس گرام تخمے حلو پچاس گرام تخمے تارامیرہ پچاس گرام تخمے گازر پچاس گرام پودری سفید پچاس گرام پودری سرخ پچاس گرام بہمن سفید پچاس گرام بہمن سرخ پچاس گرام پانکی جڑیانی کے کلنجان پچاس گرام فلفل دراز پچاس گرام سوٹ پچاس گرام کباب چینی پچاس گرام چاندی کے ورک دس عدد لینے ہے زافران اس میں پانچ گرام ڈلے گی شہد تین گناہ گرے گا اس میں یا پھر اگر دو گناہ سے بھی یہ ماجون بن جاتا ہے تو دو گناہ آپ گیر سکتے ہیں اب یہ سبھی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو باریک کوٹنا ہے پیسنا ہے ان کا پورٹر تیار کرنا ہے جیسے کہ میں نے کیا تھا اب زافران کو آپ جو ہے ارک غلاب کے اندر خرل کریں یعنی کہ ارک آتا ہے غلاب کا اس میں آپ پوری زافران کو خرل کر لیں ایک چٹنی بنا لیں اس کے بعد جو ہے شہد میں ملا لیں شہد جو ہے اب آپ پورٹر میں ملاتے رہیں اور ایک ماجون تیار کر لیں ماجون تیار ہو چکا ہے اب اسے استعمال کیسے کرنا اس کے اندر وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں جو چیزیں اگر مرد کے اندر پڑ جائیں تو وہ کبھی بھی نامارد نہ ہو تو دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک چمچ صبح نہرمو دودھ کے ساتھ میں اور ایک چمچ رات کو سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ میں استعمال کر لیں دونوں ٹائم استعمال کر لیں جس کو زیادہ دکت ہے وہ دو ٹائم کر لیں جو بغیر شادی شدہ ہیں کم دکت ہے وہ صرف ایک ہی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں دیان رہے خالی پیٹ اس کو استعمال کریں پرہیز رکھیں کھٹی چیزوں کا تلی ہوئی چیزوں کا اور گھڑ کا خاص طور پر تو دوستو اس کو بنائیں استعمال کریں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں